اسلام علیکم دوستو برحمت اللہ و برکاتہو آج کا ہمارا یہ قصہ یہ واقعہ ایک باپ بیٹی کا ہے ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے اس قصے میں ایک باپ نے اپنی ہی سگی بیٹی سے گڑلی شادی پھر اس باپ پر آتا ہے خدا کا سخت عذاب واقعہ میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر کے نوٹفکیزنز آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ایک ویڈیو کے نوٹفکیزنز آپ کو مل سکیں امید کرتی ہوں ہمارے آج کا یہ حقیقی واقعہ آپ سب ہی کو پسند آئے گا پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ سب کو ہمارا آج کا یہ قصہ کیسا لگا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی یہ کہانی ماں نے اس واقعے کو سناتے ہوئے کہا کہ مل کے سام میں ہمارا خاندان آوات تھا جس میں ہم میہ بیبی اور ہماری اکلوتی بیٹی رہا کرتے تھے میں جب حمل سے تھی تب بہت عبادت کرتی تھی سابر و شاکر بھی تھی اسی لئے میری پیدا ہونے والی بیٹی میں بھی وہ سب آ گیا وہ بھی میری طرح عبادت گزار تھی میری بیٹی نے کبھی گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھائے تھے بلکہ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی میرے شوہر اور میری بیٹی کا باپ کوئی اچھا انسان نہیں تھا وہ شرابی جواری اور زانی انسان تھا وہ گھر جب بھی آتا نسے میں دھوت رہتا کبھی بیٹی کو مارتا تو کبھی میری دھنائی کر دیتا میری کمسن بیٹی سابر و شاکر تھی وہ بس اللہ پاک سے دعا کرتی تھی یا اللہ تو میرے باپ کو ہدایت دے اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی میں تو دوسرے گھروں کے بردند ہو کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی تھی کیونکہ میرا شوہر نہ میری ذمہ داری اٹھاتا تھا اور نہ میری بیٹی کی وہ کما کر لاتا ہی نہیں تھا میری بیٹی سارا گھر سمالتی اور میں باہر کے کام کرتی لیکن بری بات یہ تھی جو کچھ میں کما کر جاتی وہ شرابی جواری اور زانی انسان میرے ہاتھ سے وہ سب چھین لیتا اور کہتا اس پر میرا حق ہے تو جا اور کما کرلا یہی تیرا کام ہے میری بیٹی گھر پر کام کرتی رہتی تھی تو وہ بیٹی کو گھور گھور کر دیکھتا رہتا وہ لئین آدمی خود تو ستر سال کا بوڑا تھا لیکن اپنی بیٹی پر گندی نظر رکھتا وہ بہت خوبصورت تھی لیکن باہیا اور پاکیزہ تھی با کردار تو ایسی تھی کہ اس کی نظریں کبھی کسی نہ محرم کی طرف نہ اٹھیں نہ ہی وہ گھر سے باہر جاتی کسی کو گھورتی نہ دیکھتی تھی وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی اللہ کی نیک بندی تھی باپ اس کو ایسے دیکھتا جیسے اسے کھا جائے گا جب اس بیٹی کو باپ کی ستانی نظروں سے خوف آتا تو اللہ تعالیٰ سے سزدے میں گر کر دعا کرتی یا اللہ تو میری عزت کی حفاظت کرنا میں نے تجھے اپنا گواہ بنا دیا ہے میں تو پورے دن گھر سے باہر رہتی ہوں اور لوگوں کے جھوٹے برطن صاف کرتی ہوں پیتا جوا کھیلتا پھر گھر پر آتا بیٹی کو حکم دیتا کہ مجھے خانہ دے بیٹی سو رہی ہوتی تو وہ لات مار کر اٹھاتا اور کام کرواتا جب کھا پی لیتا تو بیٹی سے پیر دباتا وہ نیند سے بے حال ہو رہی ہوتی پھر بھی افنا کرتی کہ سامنے کوئی اور نہیں سگا باپ تھا باپ کی رتوے کی اس کو پہچان تھی تب ہی سر جھکا کر خدمت کر دی پر وہ باپ نہیں ایک سیطانی سوچ کا ایک ایسا سکس تھا جس کو کسی رشتے کی تمیز نہ تھی مجھے کوفت ہوتی تھی میں بھی وہ صلی اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ میری معصوم بیٹی کی حواجت فرمانا ایک بار کی بات ہے میں کام پر گئی ہوئی تھی کہ پیچھے سے میرا سوہر اپنے جسے آیاس اور بگڑے ہوئے سرابی دوست کو لے آیا اور آتے ہی میری بیٹی کو آواز دی میری بیٹی اس کے دوست کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی پر باپ تھا کہ آواز پر آواز دیا جا رہا تھا جب وہ نہیں آئی تو اٹھا اور چکتے چلاتے ہوئے مارتا ہوا اس کو باہر لے آیا اس کا دوست سیطانی ہزی ہزتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا پھر باپ نے کہا خانہ دوہا میں میری معصوم بیٹیا خانہ پکانے لگی تو میرے سوہر کا دوست کہنے لگا تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے اتنا حسین ہیرہ کہاں چھپا کر رکھا تھا اس کو دیکھ کر مجھے کچھ خیال آیا ہے تم نے اسے پہلے کیوں نہیں دکھایا تو وہ کہنے لگا یہ کسی کے سامنے نہیں آتی لیکن تم میرا دوست ہے اس لئے اسے کھیج کر لائے ہوں یہی تو بات ہے اسے دیکھ کر پہلی نظر میں میرے من میں خیال آیا ہے دیکھو تمہاری بی بی کی تو عمر ہو گئی ہے ساٹھ پینسٹھ ساٹھ کے لئے بڑیہ ہے بڑی تو ہو ہوئی گئی ہے تم ایک ہٹے کٹے آدمی ہو اور دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہو جبانی کو باہر برباد کیوں کرتے ہو اگر سکون سے گھر میں رہنا چاہتے ہو تو اپنی اس بیٹی کو کیوں نہ اپنی بی بی بنا لو جب جبان بی بی گھر میں ہوتی ہے تو آدمی کا دل گھر میں لگا رہتا ہے خوب ایس کرنا مجھے کرنا باہر بس جانا تم اسے ملنا دوستوں سے مل کر گھر آزانا گھر میں جبان بی بی تمہارے خدمت کرنے کے لئے موجود ہوگی میرا سرابی سہر بولا پر یہ تو میری بیٹی ہے اس سے سادھی کیسے ہو سکتی ہے اور پھر میری بی بی وہ کیا کہے گی پر جیسی صحبت ہو بیسی ہی سوچ ہوتی ہے سیطان کا ساتھی سیطان ہی ہوتا ہے جب سیطان دوست نیگنتی سوچ ڈالی تو میرا سہر تو ویسے ہی بھٹکا ہوا تھا گم رہا تھا اس نے یہ نہ کہا کہ محرم ہوں اس کا باپ ہوں اس کا پیدا کیا ہے اسے یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ سراب کے نسے میں تو ویسے ہی تھا ہو اس میں تو انسان ایسے کام کر کب سکتا ہے اس کی جبان بی بی کے نام سے لار ٹپکنے لگی بولا بات تو ٹھیک کہتے ہو میں کیوں باہر آوارہ گردی کروں باہر رہ کر جبانی برباد کروں جبکہ ایک خوبصورت پری گھر میں موجود ہے اور جب اس سے سادھی کرلوں گا تو یہ محلے والے بھی کچھ نہ کہیں گے وہ بہک گیا اور کہا اب بتاؤ کیسے کروں سادھی دوست نے کہا تمہاری بی بی تو گھر پر ہوتی نہیں ہے بس میں قاضی لے آوں گا تم اس قاضی سے کہنا یتیم لڑکی ہے بے سہارہ ہے کسی دوست کی بیٹی تھی وہ مر گیا تو سہارہ دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں تمہاری بیٹی کو ویسے بھی یہاں کوئی نہیں جانتا اس کے بعد وہ خانہ خانے لگے میری بیٹی نے یہ سب سن لیا تھا وہ تھر تھر کاپنے لگی تھی اور جب میں کام پر سے باپس آئی تو اس نے کہا ماں میرا باپ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ کچھ غلط کرنے والا ہے مجھے بچا لو یہ کہہ کر ساری بات مجھے بتا دی میں ویسے ہی تھکی ہوئی تھی اور پھر مالکن نے مجھے بہت جھڑکا تھا سارے کام مجھے کروائے تھے میں چلچلی ہو گئی تھی اور ہم ماں باپ کا یہ سول ہے ہم بچوں کی بات سنتے ہی کب ہیں کب سنتے ہیں میں نے بھی اسے سمجھا دیا سراب بھی کر آیا ہوگا تیرا باپ تب ہی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوگا تو فکر نہ کر وہ تیرا باپ ہے اتنا بھی درندہ نہ ہوگا پر یہ میری بھول تھی کہ کیسے یقین کیا اس سیطان کے بزاری پر اگلے دن جب میں کام کرنے نکلی اس کا دوست قاضی کو سمجھا بجا کر لے آیا مولوی نے کہا اس کی عمر بہت کم ہے شادی کیوں کر رہے ہو اس سے بیٹی بنا کر بھی تو رکھ سکتے ہو اگر دوست کی بیٹی ہے یتیم ہے تو اس کو اپنی بیٹی بنا لو باپ بن جاؤ صفقت لوٹاؤ پر میرے سوہر کے اس جانبر دوست نے کہا مولوی اپنے کام سے کام رکھو نکاح پڑھاؤ اور جاؤ یہاں سے پیسے پورے مل رہے ہیں نا تم کو میری بیٹی کے پاس اس کا باپ آیا اور کہا چل آج تیری سادی ہے مجھ سے اس نے کہا اببا ایسا نہ کرو کس تو رحم کرو گناہ کبیرہ کر رہے ہو تم اس پر اس کا باپ اسے مارتا ہوا کاجی کے پاس لے گیا اور جمین ہل گئی آسمان کانپ گیا ہر مخلوق آہو وقع کرنے لگی کہ دیکھو درندگی ایک باپ نے اپنی ہی اولاد اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی دیکھو کوئی ہے روکنے والا پر وہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا ظلم کا وزار گرم تھا ایک باپ اپنی ہی بیٹی کا سہر بن گیا ماں نے بھی مظلوم بیٹی کی فریاد نہ سنی بیٹی دعائی دیتی رہی اببا نہ کرو پھر باپ کہاں تھا سیطان تھا میرے آنے سے پہلے کازی نے نکاح پڑھا دیا تھا وہ بہت ہی گمزدہ تھا اور نہیں چاہتا تھا وہ اس سادی کو کرے اس نکاح کو پڑھائے وہ سیطان اس کے بعد ہستہ ہوا میری معصوم پری کو کمرے میں لے گیا عزت لوٹ لی میری بچی کی جب گھر میں داخل ہوئی تو کمرے سے میری بیٹی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی میرے قدم وہی جم گئے جوان بند تھی میں پتھر کا بد بنی کھڑی تھی میرا سوہر تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آیا اس کے چہرے پر مکرو مسکراہت تھی اس نے کہا ایک بات گوھر سے سن لو میں نے تمہاری بیٹی سے شادی کر لی ہے اب وہ میری بیٹی نہیں بلکہ میری بیوی ہے تمہیں اگر یہاں رہنا ہے تو سرافت سے رہو جس طرح کام کرتی ہو کام کرتی رہو اگر تم نے اس کے اور میرے معاملے میں بولا تو یاد رکھنا میں تمہیں طلاق دے دوں گا مجھے طلاق کا اب ڈر تھا بھی نہیں لیکن اس نے کہا کہ طلاق کے علاوہ میں تمہیں یہاں سے ایسے نکالوں گا کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئی تمہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا وہ اکڑتا ہوا کہنے لگا میرے اور میری بیوی کے معاملے میں کچھ نہیں بولنا اس کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا میری بیٹی کو اس نے دو دن تک میرے سامنے نہیں آنے دیا وہ کس حال میں تھی مجھے نہیں پتا اس آدمی نے اس سے شادی کرنے کے بعد اپنے حق کو استعمال کیا یہ حق تو اس کا تھا بھی نہیں کیونکہ وہ اس کا باپ تھا سوہر کیسے بن گیا میں اس کے پاس جاتی بھی تھی تو وہ مجھے مارتا تھا اور کہتا تو یہاں سے نکل جا برنا تجھے بھی بدنام کر دوں گا میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس کے چنگل سے نکالنے کی کتنی کوشش کی میں کام پر بھی نہیں جانا چاہ رہی تھی لیکن وہ مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیتا میں دروازہ بجاتی رہتی مجھے گھر میں آنے نہیں دیتا دو دن گزر گئے تھی میری معصوم ننی بیٹی اس جالن کے قید میں تھی گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اپنی بیٹی کے چلانے کی آواز آئی لیکن اب اس چلانے میں بہت کچھ تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہو اور کہہ رہی ہے اے رب کریم اے کائنات کے مالک تو دیکھ رہا ہے نا میری عزت کے محافظ نے آج میری ہی عزت کو لوٹ لیا جس کو تو نے میرے لئے میری عزت کے حفاظت کے لئے بنایا اس دنیا میں بھیجا یہی میرا لٹیرہ نکلا یا اللہ رب کریم جل جل کیوں نہ آیا جمین کیوں نہ فٹی آج تیری بندی لٹ گئی میں تجھے آج گواہ بنا کر آج اس بدوقت باپ کو بدعا دیتی ہوں کہ اس بدوقت باپ پر ایسا عذاب نازل کرنا کہ تڑپ اٹھے کہ تڑپ تڑپ کر مرے یہ تیرہ تو نافرمان تھا ہی حرام کاری تو کرتا ہی تھا اور آج اپنی ہی بیٹی سے شادی کر کے اس نے ایک مسلمان ہونے کا حق بھی خودیا گواہ رہنا میرے گھر کے درو دیوار ہل رہے تھے میں سب سن رہی تھی جیسے مجھے پتھر کا بنا دیا گیا تھا پھر مجھے ہو سایا میں چیختی ہوئی کمرے میں آئی تب تک میری لادلی میری جان دنیا سے جا چکی تھی اس کے باپ کے گناہ نے اسے خالیا تھا میں نے نفرس سے اس سیطان کو دیکھا جو مجھے بس دیکھ رہا تھا موہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا اپنا کام دکھا چکا تھا درندگی نکال چکا تھا پھر اب کیا کر سکتی تھی میں اتنی دیر کی لذت کتنی دیر کے مزے لیے اس نے اب تو سب برباد تھا میں اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی ظالم انسان بحسی آدمی ہائی تُو نے کیا کر دیا ہائی تُو نے کیا کر دیا اس کے ساتھ میں اسے دھکا دے کر اپنی لادل کے پاس آئی تڑپ گئی تھی میں پھر میری جان دنیا میں نہیں تھی اس کا نسے میں ڈوبا باپ اس کے ساتھ اپنی درندگی اپنی حوث نکال چکا تھا میرا بھی دم نکل جاتا اپنے بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر باہر لائی چادر اڑھائی کس دل سے اس کے کفن دفن کا انتظام کروایا یہ ایک ماہ کا دل ہی جانتا ہے جب اس کو دفن کیا جا رہا تھا تو لوگ بتاتے ہیں چاند سا چہرہ نور کے حالے میں تھا جنت کے راستے میں جا رہی تھی میری لانی وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت پاکیزہ تھی مجھے دل کر رہا تھا کہ میں اس آدمی کا غلہ دبا کر مار دوں میں واپس گھر آئی اس سرابی سے آج سارے رستے ناتے ختم کرنا چاہتی تھی میں اس کی بی بی تھی ہی نہیں پر جیسے ہی اس کے کمرے میں آئی ایک عبرتناک اور خولناک منجر دیکھا وہ انسان نہیں تھا وہ کتے کی سکل کا ہو گیا تھا اوپر کا جسم کا حصہ کتے کا اور نیچے کا دھڑ انسان کا تھا وہ مجھے دیکھنے لگا کہ میں اس کی مدد کروں پر قدرت کا تو عذاب آ چکا تھا اللہ پاک نے اسے کتہ بنا دیا تھا میری بیٹی نے میرے اللہ میرے مالک کو اپنا گواہ بنایا تو قدرت کیسے اس کی بات کو ٹھکرا دی دی میری پاکیزہ باہیہ بیٹی جنت میں چلی گئی اور اس کا باپ دنیا میں عذاب جھیل رہا تھا اس کے نیچے کا حصہ اب مکروز ہونا شروع ہو گیا تھا وہ اپائیز ہو گیا تھا وہ جگہ سے ہلا ہی نہیں جس جگہ سے اس نے اس دن میری بیٹی کی عزت کو لوٹا تھا جس جگہ میری بیٹی مری تھی جس کے ساتھ اس نے عزت کا سودا کیا تھا اس دن سے وہیں بیٹھا تھا ہل نہیں پا رہا تھا نیچے کا حصہ پتھر کا بن گیا تھا اوپر کا حصہ کتے کی سکل کا تھا انصاف ہوا میری بیٹی کو انصاف مل گیا تھا لیکن اس طرح دنیا سے بھی وہ گئی یہ بات مجھے اب بھی برداست نہیں ہوتی میرا دل ٹوٹ گیا تھا اور میں دن گن رہی تھی کہ کس طرح میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں ایک انسان نے ایک باپ نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی